دلالہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے رحمت اللہ علیہ زمزم کا پانی پیا انہوں نے آپ جانتے ہیں زمزم کے سلسلے میں کیا ہے زمزم علی ماشوری والا زمزم جس مقصد سے پیا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہوتا ہے زمزم پیتے ہوئے آپ اللہ سے جو مراد مانگتے ہیں وہ مراد پوری ہوتی ہے زمزم پیتے ہوئے جو دعا کر کے زمزم پییں گے آپ وہ دعا قبول ہوتی ہے اس دعا کی قبولیت کی گیارنٹی ہے تاریخ میں بہت سارے نیک سال اللہ والوں کے واقعات ہیں کہ کس نے زمزم پیتے ہوئے کیا دعا کی اور اللہ سے کیا مراد مانگی اس میں عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے دوسری صدی حجری کے جانے مانے محدث و فقی عابد و زاہد کہ جب زمزم پیا انہوں نے مکہ میں جا کر عمرے کے درمیان عمرہ کرتے ہوئے اللہ سے ایک دعا کی کہا پروردگارہ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ زمزم پیتے ہوئے جو مراد مانگی جاتی ہے وہ قبول ہو کے رہتی ہے پروردگارہ آج میں تجھ سے زمزم پیتے ہوئے ایک التجا ایک تمنا ایک دعا کر رہا ہوں وہ قبول فرما لینا اور وہ یہ ہے کہا پروردگارہ مجھے قیامت کے دن پیاسا مت رکھنا مجھے قیامت کے دن پیاسا مت رکھنا پروردگارہ قیامت کے دن مجھے سہراب کر دے وہ سہرابی چاہے پیارے نبی کے دست مبارک سے حوز کوسر کے ذریعے کیوں نہ سہی بھلے سے ان کی جو بھی نیت نہیں ہو کہا میں اس نیت سے پی رہا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے سہراب نہ کرنا مجھے پیاسا نہ رکھنا سہراب کرنا اس طرح حضرات پانی عالم آخرت میں بھی آنے والے عالم میں بھی انسان کی بنیادی اور اسازی ضرورت ہے